سٹوک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شک شرما اور پھر سے بات کرنے والے ہیں دکج کمپنی آئی آر سی ٹی سی کے بارے میں دوستو آئی آر سی ٹی سی کے اگر بات کریں آج ہے سولہ نومبر اچھی کاسی تیزی ہمیں سٹوک میں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں دو پرسنٹ کے قریب اپ موو سٹوک میں ابھی تک ہمیں دیکھنے کو ملائے 921 روپے نبھے پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں لیکن دیکھیں دوستو سیلنگ پریشر اس میں بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی خاصی پرفارمنس سٹوک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے 49% کے قریب ڈیلیبریبل کوانٹیٹی ابھی تک اٹھتی ہوئی ہم نے دیکھیا دوستو فٹا فٹ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹ کے بارے میں اور جانتے ہیں کیا رن نیتی ہم کو اپنا کر چلنی چاہیے دیکھیں دوستو آپ کے سامنے 15 میٹس کا IRCTC کا ہم نے چارٹ جو ہے آپ کے سامنے لگایا ہوا ہے صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں جیسی ہی مارکٹ اوپن ہوتی ہے دوستو ایک گیپ اپ اوپننگ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اب دیکھئے اب بھی لگاتار تیزی جو ہے وہ سٹوک میں برقرار ہمیں دکھائی دی رہی ہے دیکھیں دوستو یہ ڈیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے لگاتار تین دنوں سے ایک اپ موو سٹوک میں ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور لگاتار سٹوک اوپر جاننے کی کوشش کر رہا ہے اب 921 روپے 45 پیسے پر ابھی تک ٹریڈ کرتا ہوا سٹوک نظر آ رہا ہے دوستو بات کریں رڑنیتی کی طوری ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جلد ہی 11 روپے کے ٹارگیٹس یہ سٹوک توڑ دینے کا دم رکھتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی تکت سٹوک شامل ہے تو تیفنیٹلی اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اگر آپ یہاں پر فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ فریش بائنگ یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ ٹارگیٹ ابھی بہت دور ہے تو 1100 روپے کے ٹارگیٹس کے لیے بلکل ہولڈ کر کے آپ کو رکھنا ہے IRCTC سٹوک کو تو یہی رنیتی آپ کو اپنانی ہے IRCTC کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنایا تھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد